تو ہر پچھلے دنوں ڈیفنس کے چھتر میں رفال کو لے کر ایف تھرٹی فائب کو لے کر کچھ جادی باتیں ہونے لگی اس چکر میں ہم لوگوں نے ایمکا کو لے کر بلکل بھی بات نہیں کی کیونکہ ایمکا کو لے کر کوئی ایسا نیا ڈیولپمنٹ نکل کر آیا ہی نہیں تھا لیکن ابھی ایک دو دنوں پہلے ہی کسی نے پوچھا تھا کی ایمکا یا فردیجس مارک ٹو پر کوئی نیا اپڈیٹ نکل کر آیا ہے کیا تو لیجئے ایمکا کی اوپر بہت ہی شاندار اپڈیٹ نکل کر آیا ہے میں شروعات میں ہی آپ کو بتا دوں کی اگلے کیول سات دنوں میں جی ہاں کیول سات دنوں میں ایمکا کا سی ڈی آر پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی اس کا کرٹیکل ڈیزائن ریبیو اس کے بعد ایمکا اپنے فل فارم میں آنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوگا اس کا مطلب ایک جنوری دو ہزار تئیس سے آپ ایمکا کے پروٹوڈائپ کے اوپر کام کر سکتے ہیں جی ہاں یہ بہت بڑی اپلپدی ہے اس کے لیے ہمارے تمام سائنٹس کو نیچے کانگریچولیٹ ضرور کیجئے گا چلیے آئیے خبر کی اوپر بات کرتے ہیں وستار سے آپ بس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو ایر دوستو بتایا جا رہا ہے کہ دو ہزار تئیس کی شروعات میں ایم سی اے کا جو سی ڈی آر کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اس کے اوپر بھارتی وائیو سینہ ہستاکشر کر دے گی یعنی اس مینے کے انت تک یعنی سات آٹھ دن اور باقی ہیں تب تک سی ڈی آر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد سی ڈی آر کی ساری ریپورٹس اوپی جائے گی بھارتی وائیو سینہ کو اور بھارتی وائیو سینہ کو یہ ساری چیزوں کے بارے میں بریف کیا جائے گا کس طرح سے اس کا گریٹیکل ڈیزائن ریویو کیا گیا ہے کیا اس کی اپلبدیاں ہیں کیا اس کی خامیاں ہیں تمام چیزوں کے اوپر بات کی جائے گی اس کے بعد بھارتی وائیو سینہ اپنے سارے مارپ ڈنڈوں میں سے رکھے گی اور جب یہ سٹیک پایا جائے گا اس کے بعد بھارتی وائیو سینہ ہستاکشر کر دے گی اور اس سی ڈی آر کو پوری طرح سے کلیرنس دے دے گی اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ایمکا کی کنڈیشن پندرہ ہجار کروڑ روپے پاس کرانے لائک ہو جائے گی یعنی سی سی ایس دوارہ منجوری مل جائے اس کے لیے یہ پوری طرح سے یوگی ہو جائے گا تو ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ سی سی ایس میں بھی کوئی زیادہ سمجھ یہاں پر نہیں لگنے والا ہے بتا جا رہا ہے کہ مارچ دوہجار تئیس تک اسے منظوری مل سکتی ہے ویسے تو آپ منظوری ملنا اسے کلیرنس ملنا سمجھ جی سکتے ہیں کافی بار چرچہ کر چکے لیکن پھر بھی جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ اتنا سمجھ لیجی شورٹ میں کہ اس کے لیے جو فنڈ آونٹیت کرنا ہے وہ اس دوران کیا جائے گا پندرہ ہجار کروڑ کا کہ لے جائیے آپ اس کے شروعاتی پروٹوڈائپ تیار کیجئے تو یہاں پر آپ ان شورٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کا مارک ٹو جس بھی جنریشن کا ہے جدنی بھی کیپیبلیٹی اپنے اندر رکھتا ہے وہاں تک کہ فائٹر جیٹ بنانے کیلئے اب بھارت پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے سی ڈی آر کمپلیٹ ہو جانا اس کا مطلب آپ نے اپنا فائٹر جیٹ لگ بھگ بنا لیا کیول اور کیول آپ پارٹس کو جوڑ کر ایک پروٹوڈائپ تیار کرنا ہے یہاں تک کہ ساری کی ساری ٹیکنالوجیز آپ ارجیت کر چکے ہیں سی ڈی آر کا مطلب ہی انچوڈ یہ ہوتا ہے اس کے بعد فائنلی دوہجر چھبیس میں یہ رول آؤٹ ہوگا اور دوہجر ستائیس میں اس کی پہلی اڑان کو آئوجیت کیا جائے گا اور یہ جو ایم کا ہونے والا ہے یہ مارک ون سٹینڈرٹ کا ہوگا اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ اپکارن اور ٹیکنالوجیز بھارتی سودیشی استعمال کی گئی ہے اس میں ایف فور ون فور انجن کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ امریکہ سے ہم لوگوں نے لیے ہیں جو کہ آپ کو ٹوٹرل پیک تھرسٹ دینے والے ہیں ایکچولی ویٹ میں نائنٹی ایٹ کیلو نیوٹن کا اس کے لیے بھارتی وائیو سینہ پرتی بدہ ہے دوز قوارڈرن خریدنے کے لیے یعنی چھتیس کی سنکھیا میں یہ شروعاتی طور پر بھارتی وائیو سینہ دوہرہ خریدے جائیں گے اس کے بعد نمبر آئے گا ایم کا مارک ٹو کا تو ایم کا مارک ٹو تک جب ہم لوگ پہنچیں گے تب تک ایٹی فائی پرسنٹ سے لے کر نائنٹی پرسنٹ تک سودشی سامگریہ جھوٹا لی جائیں گی اور انہی کا استعمال کیا جائے گا اس کے منفیکچرنگ کے لیے وہاں پر اس کا پیک تھرسٹ ہونے والا ہے ویٹ میں ایکچولی ایک سو دس سے لے کر ایک سو بیس کلو نیوٹن تک کا اور اس کے لیے بھارتی وائیو سینہ پرتی بدہ ہے پانچ اسکوارڈرن خریدنے کے یعنی ٹوٹل ملا کر ایم کا مارک ٹو سات اسکوارڈرنس میں خریدے جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ بہت بڑی بات ہے بھارت جیسے دیش کے لیے جہاں پر ہم لوگ پہلی بار اتنا بڑا جمپ لیتے ہوئے تیجز سے سیدھے ایم کا کی اوپر بڑھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی اچھیبمنٹ مانی جائے گی اسے فیوچر میں یاد رکھا جائے گا گولڈن ہسٹری کے طور پر کیونکہ اتنا شاندر فائٹڈر جیڈ جو کی دنیا کے باقی اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کمپیٹیشن کر سکے یہ تیار کر لینا بہت کم ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے یہ اپنے آپ میں ایک انوکھی بات ہوتی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے بلین سوب ڈالرز خرش کرے ہماری کانے لیکن اس کی طلعہ میں اگر بھارت کا بجٹ دیکھا جائے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ویسے زیادہ دکھتیں جانے بھی والی نہیں ہیں کیونکہ جتنا بھی سرکاری کمپنیز کے ہاتھوں میں کام ہے وہ بس اس کے وران پرکھنوں تک ہے کیونکہ جب یہ مارش پروڈکشن کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے بعد تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی چکا ہوں کہ پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ کی بھاگیداری اس میں رہے گی اور ایک بڑے پیمانے پر اس کے لیے مینوفیکچرنگ یونٹ سیٹ کی جائے گی اور کسی طرح کی کوئی لیٹ لٹی پی کی یہاں پر سمبھاؤنا یہ نہیں رہ جائیں گی سارا کچھ معاملہ بلکل پرائیٹ کمپنیز جیسا ہی چلے گا تو کافی تیجی سے ہم لوگ ان کا بڑی ماترہ میں مینوفیکچرنگ بھی کر پائیں گے اور یہ وہ سٹیپ ہوگی جس کے بعد بھارت کو کبھی بھی کسی بھی ویدیشی فائٹر جیٹ کی کوئی اوشکتہ محسوس نہیں ہوگی ایمکا تک آخری ہے تب ہی نہ ہماری جتنی بھی فرنڈلی کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ آتور ہے بھارت کو فائٹر جیٹ بیچنے کے لیے انہیں پتا ہے ایمکا ایک بار آ گیا وہ اس کے بعد ہماری دال نہیں کلنے والی ہے تو کھر کوئی بات نہیں اچھی خبر نکل کر آئے اس پورے مددے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو لیچو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا